اس کے دونوں ہی ویز ہیں پوزیٹیو بھی ہیں اور نیگٹیو بھی ہیں آپ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کیسے یوٹلائے پاکستان میں لوگ دو کرو لوگ پیش جو ہے ویب سیٹس کو اپروچ کرنی کے لیے ویپن یوز کر رہے ہیں تو یہ تو ایک نیگٹیو پوائنٹ ہے نا اگر آپ اس کا نیگٹیو یوز کرتے ہیں جیسے کہ کوئی ایک یہاں پہ دیشت گرد بیٹھا ہوا ہے یا کچھ ایسی انفرمیشن یہاں سے کسی اور کنٹری میں بھیج رہا تو ہمارے ملک کو ہمارے اداروں کو اس سے خطرہ ہے ویپن کا استعمال کرنا ٹھیک ہے آپ کے خیال سے آئی ٹی سے ریلیٹڈ چیزیں سیکیور ہیں موبائل فون سیکیور ہیں اس کے ساتھ اگر ہم رکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زہباشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت پی ایس بی کے جیڈیشٹر ناظرین پچھلے کچھ دنوں سے کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں جن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی اے کی جانب سے جو ہے وی پی این سروس جو ہے وہ پاکستان میں بند کرنے کی کوششیں یا بند کرنے کی جو تیاریاں ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بے شمار شہری ایسے ہیں جو روز مرہ کی زندگی میں وی پی این کا استعمال کر رہے ہیں تو آج ان کچھ سوالوں کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں ہمارے ساتھ جو ہمارے گیسٹ آج مجود ہیں عمران احمد صاحب ہمارے ساتھ مجود ہیں آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر وی پی این کیا ہے اور عام شہری جو کہ روز مرہ کی زندگی میں وی پی این کے استعمال کر رہے ہیں وہ استعمال کیسا ہے یا کیسا ہونا چاہیے اسلام علیکم میں بلکو ٹھیک آپ بتائیے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ وی پی این کیا چیز ہے وی پی این بسیکلی ہے ویٹیوال پرائیوٹ نیٹورک جب آپ اس کو ایکٹیو کرتے ہیں تو یہ ٹوٹل آپ کا جو ایک فنل جو ٹرنل کریئٹ کرتا ہے جب یہ ٹرنل کریئٹ کرتا ہے تو آپ کا آئی ٹی اور آپ کی لوکیشن اس کو چینج کر لیتا ہے لیکن آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو جیسے ہی آپ نے وی پی این کو لاغن کیا تو آپ اس میں کنٹری سلیکٹ کرتے ہو ہوتا تو ایسا ہے نا میں اس کے ایکزمپل دیتا ہوں جیسے آپ نے کسی کو میسیج فورورڈ کرنا ہے آپ اس کے لیے جیز یوز کر رہے ہو وارد یوز کر رہے ہو تو ایک نیٹورک کے تھو جا رہا ہے اور اس کا پتہ بھی چل رہا ہے کہ یہ کون سی آئی پی سی آ رہا ہے اور اس کا جو ہے کون سی نیٹورک یوز ہو رہا ہے جب آپ وی پی این یوز کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کا ٹوٹلی چینج کر دیتا آپ کا کنٹری چینج ہو جاتا ہے اس سے پتہ نہیں چلتا کہ انفرمیشن کہاں سے آ رہی ہے اور یہ کون میسیج سینڈ کر رہا ہے تو یہ آپ کو ٹوٹلی آپ کو ہائیڈ کر دیتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ وی پی این ہے اور موسٹی جو وی پی این یوز کیا جاتا ہے وہ لوگ اپنے ڈیٹا کو سکیور کرنے کے لیے بھی یوز کر رہے ہوتا ہے وی پی این جو ہے اور جو وی پی این سے آپ کو کوئی ہیک نہیں کر سکتا جب آپ کوئی انفرمیشن بھیجنے ہیں تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کون ہیں کہاں پہ انفرمیشن بھیجنے ہیں تو اس سے پھر آپ کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے اچھے یعنی اس کے ذریعے آپ کی بلکل ہائیڈی کر دیا جاتا ہے پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ کون ہے جس طرح میں میسیج کرتا ہوں کہ فلان کسی بندے کو تو اس کا ہم ریکارڈ نکال سکتے ہیں کہ یہ اس نیٹورک سے اس بندے نے اتنے بجے میسیج کیا ہے تو اس میں وی پی این کے ذریعے ہم وہ سارا ریکارڈ کر دیتا ہے جیسے میں نے بتا رہا ہے وہ آپ کو دوسرے کنٹی کے ساتھ لنک کروا دیتا ہے جیسے میسیج ہو رہا ہے کسی سرور کے تھوڑ ہو کے جا رہا ہے لیکن جب آپ وی پی این کے تھوڑ کرتے ہیں تو آپ کو کسی دوسری ٹرنل اور سرور کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہے اور پھر وہ اس سے ہو کے پھر آگے میسیج جاتا ہے اور وہ جو سرور ہے وہ ہے ہی ہائیڈ اس کا پتہ نہیں ہے وہ کہاں پہ ہے ٹھیک ہے تو اس لیے اس کا پتہ نہیں چلتا کہ کون میسیج کر رہا ہے وی پین یوز کرتے ہیں تو کوئی بھی ہم ایک اپلیکشن یوز کرتے ہیں تو اس میں ہم ان کو الاغ کرتے ہیں کہ ہم ہمارا یہ یہ ڈیٹا آپ اسیس کر سکتے ہیں تو مجھے لگتا ہے اگر آپ کسی اچھے پرپس کے لیے وی پین کو یوز کر رہے ہیں بہت سری ایسی ویب سیٹس ہوتی ہیں یا بہت سری ایسی لنکس ہوتے ہیں جن کو آپ ڈریکٹلی اسیس نہیں کر سکتے ہیں جن کو اسیس کرنے کے لیے آپ کو وی پین کی ضرورت ہوتی ہے چاہے وہ ایک فریلانسر ہے چاہے وہ کوئی بھی پرسن ہے وہ چاہے ان تک ایسیس کرنا جا رہا ہے لیکن اچھے وی سے کرنا جا رہا ہے اس کو وہاں سے کوئی انفرمیشن چاہیے تو ویلنگوڈ آپ اس کو یوٹلائز کریں اگر آپ دیکھیں یہ بھی تو نوٹ ہوا ہے کہ پاکستان میں لوگ دو کرو لوگ پیش جو ویب سیٹس کو اپروچ کرنے کے لیے ویپن یوز کر رہے ہیں تو یہ تو ایک نیگٹیو پوائنٹ ہے نا تو اگر اس کو آپ پوزیٹیو یوز کرتے ہیں تو ویلنگوڈ ہے اگر آپ اس کا نیگٹیو یوز کرتے ہیں جیسے کہ کوئی ایک یہاں پر دیشت گرد بیٹھا ہوا ہے یا کچھ ایسی انفرمیشن یہاں سے کسی اور کنٹری میں بھیج رہا ہے تو ہمارے ملک کو ہمارے اداروں کو اس سے خطرہ ہے اس کے دونوں وہی ہی ویز ہیں پوزیٹیو بھی ہیں اور نیگٹیو بھی ہیں اضافہ اس لیے دیکھا کہ کیونکہ ایکس کو بند کر دیا گیا اس کی اس کو بلوگ کر دیا گیا کہ آپ اس کو اسیس نہیں کر سکتے تو یہاں پہ جو زیادہ انفرمیشن کا ذریعہ ہے پولیٹیشن ہیں یا پھر جو جنرلیسٹ ہیں وہ موسیلی زیادہ ایکس یوز کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی انفرمیشن کو جو ہے وہ آگے پنچانے کے لیے اس کو اسیس کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ ویپین کا لوگوں نے زیادہ شروع کر دیا پھر اسی دوران آپ نے یہ بھی دیکھا کہ فائر وائل آ گیا اور لوگوں کے پاس انٹرنیٹ نہیں چل رہا ہوتا تھا ان کا ڈیٹا نہیں چل رہا ہوتا تھا اس ڈیٹا کو اپنی سپیڈ کو بڑھانے کے لیے انہوں نے پھر ویپین کا یوز کرنا شروع کر دیا تو اس لیے یہ ٹوٹل سیناریو بنا ہمارے ملک میں تو اس وجہ سے لوگوں نے جو ہے وہ ویپین کا زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیا اور وہ ہم اس لیے کہتے کہ یعنی اگر یہ کہہ لیا جائے کہ یہ جو پی ٹی اے اب کرنے جا رہا ہے یہ ایک فائر وائل کی جدید جو قسم ہے یا جدید ٹیکنالوجی جو اس کے ذریعے بند کر سکتے ہیں اچھا یہ جو ابھی وہ کرنے جا رہے ہیں وہ ویپین کو بسیکلی ریجسٹرڈ کرنے جا رہے ہیں تو اگر وہ ویپین کے جیسے میں نے بتایا کہ یہاں پہ کوئی بندہ شخص بیٹھا ہوا جب ویپین کو یوز کرتا ہے کوئی انفرمیشن شیئر کرتا ہے تو وہ کسی دوسرے سرور کے تھو ہوتی پھر جاتی ہے جہاں پہ آپ نے بھیجنا ہوتا ہے پھر جب وہ وہاں سے اس کو میں شورٹ ایسے کرتا ہوں کہ اگر آپ نے یہاں سے کوئی انپوٹ بھیجی وہ کسی اور سرور کے تھو ہو جائے گی جب وہ آوٹپوٹ آئے گی پھر اسی سرور کے تھو ہو گے آپ کے پاس آئے گی تو اب یہ کیا کرنے جا رہے ہیں اس کو اپنا پروپر کنٹرول میں لینا چاہ رہے ہیں کہ یہاں سے کوئی بھی انفرمیشن جاتی ہے تو وہ پہلے ہمارے تھو ہائے گی ہمیں پتا ہوگا کہ یہ انفرمیشن کہاں جا رہی ہے کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے کوئی کنٹینٹ اپلوڈ ہو رہا ہے اس کو بلوگ کرنا ہے اس کو آگے فرمک کرنا تو یہ جو اب ریجسٹر کریں گے جو پاکستانی گورنمنٹ یا پی ٹی ایس کو ریجسٹر کرنے جا رہا ہے اور وہ جب وی پی ای ریجسٹر ہو جائیں گے اور یہ آلموس ہر چیز کو اسیسٹر کر رہے ہوں گے پہلے تک یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک پرسن ہے وہ اپنا جو ہے جب کوئی ایسی غلط ایکٹیوٹی میں انوالو ہوتا ہے تو وہ اپنا موبائل آف کر دیتا اور اپنا وٹس ایپ یوز کر رہا ہوتا اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں پہ ہے لیکن جب یہ ہو جائے گا اور اس کی سارا آئی پی اڈریس اس کی ریلیشنٹ لوکیشن اور سب چیزیں ہم ٹریس کر سکیں گے اگر اس میں یہ کہہ لیا جائے کہ جس طرح سے ایکس جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے اور شاید گورنمنٹ یا کچھ لوگ نہیں جاتے کہ ایکس پہ جو پاکستان کی عوام ہے وہ آئے تو اس کو بند کر دیا گیا پیڈ وی پی این کے ذریعے بھی پھر آپ ایکس نہیں یوز کر سکتے اگر آپ کے ملک میں وہ بند ہے جب انہوں نے ایک کنڈیشن لگا دی ہے کہ آپ یہ دیکھیں جو کوئی بھی اپلیکیشن ہے یا کوئی بھی وی پی این اس کو گورنمنٹ بند نہیں کر سکتی ان سپیسیفک چیزوں کو بلوک کر سکتی جیسے ہم کہتے ہیں ایکس کو بلوک کر دیا میں بھی فیس بک کو بلوک کر دے ٹھیک ہے تو پھر اس کو اسیس کرنے کے لیے ڈیفرنٹ ویز ہم فائنڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ فائنڈ ویز رہی ہیں ہم وی پی این یوز کرتے ہیں کچھ ایسی جو ہے لنکس ہوتے ہیں ان کے طرح ہم جا رہے ہوتے ہیں اگر پیڈ وی پی این کی طرف جاتے ہیں اگر گورنمنٹ کے ساتھ وہ ریزیٹر ہیں تو میرے خال میں کوئی اتنا ایشو نہیں ہوگا وہ الاغ کریں گے اگر پھر گورنمنٹ ہی نہیں الاغ کرتی تو پھر ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے میبھی وہ کل کو فیس بک کو جو ہے وہ بلوک کر دے ہم اس میں تو کچھ نہیں کر سکتے چاہے آپ پیڈ آپ سے پہلے بھی رہا ہے بلکل رہا ہے چاہے وہ پیڈ وی پی این ہو چاہے پھر انپیڈ وی پی این ہو اس کے طرح پھر آپ ایسیس نہیں کر سکیں گے کیونکہ وہ سپیسیفک پاکستان میں اور پی ٹی اے وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کچھ وی پی این کو ریزیسٹر کریں اور ابھی تک جو ہے آلماس کافی زیادہ وی پی این ریزیسٹر ہو چکے ہیں جن کو لوگ ابھی یوز بھی کر رہے ہیں اچھے یعنی کہ جو اب آگے سلسلہ ہو رہا ہے یعنی ظاہری سی بات ہے اگر سارے وی پی این جو بلوک ہو جائیں گے یا آپ اس طرح سے کچھ چیزیں جو ایسیس کر رہے ہیں وہ ان کو ایسیس نہیں کر پائیں گے تو پھر اس پر کوئی معاشیت جو ملک کے ہے فائنانس ہے اس میں بھی کوئی کمی آئے گی اچھے دیکھیں یہ بھی ایک بڑی ڈی بیٹ ہے کہ آئی ٹی کے جو فی لانسرز ہیں یا جو آئی ٹی انڈسٹری ہے اگر وی پی این بند ہو جاتا ہے تو اس کی اوپر بڑا ایفیکٹ ہوگا دیکھیں میں بتا دوں کہ وی پی این ہمارے پاس دو ٹائپس کے ہوئے ہیں ایک تو وہ ہے جو کہ میں آپ سبھی یوز کر رہے ہیں ایک وی پی این جو ہوتا ہے جو کہ کمپنیز یوز کر رہے ہوتی ہیں اپنی ڈیٹا کو سکیور کرنے کے لیے یوز کر رہے ہوتی ہیں بے شمار کمپنیز ہیں انہوں نے اپنا ایک وی پی این بنایا ہوتا تھا اگر پاکستان میں بیٹھا ایک فیلانسر ہے وہ وی پی این کا استعمال کرتا ہے اور وی پی این کے استعمال سے اس نے اپنی لوکیشن یا اس طرح سے کچھ اپنے انٹرنیٹ کو فاسٹ کرنے کے لیے اگر وہ یوز کر رہا ہے پھر تو ویلینڈ گوڈ ہے اگر اس کا اس میں یوز نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو پھر تو میرے خیال میں اس کو اتنا ایشو نہیں ہے نہ ہی اس میں کوئی معیشت کی اوپر جو ہے وہ برڈن بڑھ سکتا ہے ہاں اگر وہ اس کو یوز کر رہا ہے سپیسیفک اس کی ڈومین میں وہ چیز آتی ہے اس کو یوز کرنے کے بعد ہی وہ ان چیزوں کو ایسیس کر پاتا ہے تو تو ظاہری بات ہے جو لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں پچھلے دس پانہ سال سے جب وی پی این بند ہو جائے گا ان کی اس تک ایسیس نہیں ہوگی تو پھر ان سپیسیفک لوگوں کی معیشت اور وہ جو آئی ٹی کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ ایفیکٹ ہوگا ایفیکٹ نہیں ہوگا جو لوگ دیکھیں پاکستان میں ایک آئی ٹی کمپنی ہے وہ یہاں پہ لوکل سرویس دے رہی ہے تو اس نے وی پی این کو کیا کرنا ہے اس کو کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا ہاں کوئی انٹرنیشنل کام کر رہا ہے وہ اپنی سپیڈ کو بڑھانے کے لیے یا وہ چاہتا ہے کہ وہ وی پی این یوز کر رہے وی پی این کو بلوک کرنے کا کیسے ہے اچھا میری نظر میں تو یہ بہتر ہے اس کی ریزن یہ ہے دیکھیں ایک دم سے کسی چیز کو لا کے ٹھونس دینا یہ ایک دام اچھا نہیں ہے کہ ایک دم سے پہلے اس کا کوئی لائے عمل بنا لیا جائے لوگوں کو ٹرینڈ کر دیا جائے کہ یہ چیز ہے اس کو ہم بند کرنے جا رہے ہیں بلوک کرنے جا رہے ہیں اس کا یہ وے ہے اب ایک دم سے سارے چیزوں کو بند کرنا یہ غلط وے ہے دیکھیں بہت سارے کنٹریز ایسے ہیں جہاں پہ انہوں نے وی پین کو بلوک کیا ہوا ہے اور وی پین جو ہے وہاں پہ ریزسٹرڈ وی پین ہے دیکھیں اگر یہاں پہ بیٹھا ہوا کوئی بھی ایک درشتگرد کوئی ایسی انفرمیشن یہاں سے لیک آٹ کر رہا ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہے کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے کیا انفرمیشن جا رہی ہے یہاں سے لیکن جب وہ ریزسٹرڈ ہو جائے گا اس کی ایک ایک چیز کا پتہ چل رہا ہوگا آپ کو تو میرے خیال میں تو یہ بیسٹ ہے دوسرا یہ کینکہ طریقے کار غلط ہے طریقے کار غلط کیسے ہے کہ ایک دم سے کسی اس کو بلوک کر دینا ایک دم سے اس کی ہائپ بنا دینا پھر اگلا ان کے پاس کوئی لائے عمل نہیں ہوتا ہے ہاں لائے عمل دیں بیسٹ ہے اگر ایک پرسن انپیڈ وی پین یوز کر رہا ہے انڈریزسٹرڈ وی پین یوز کر رہا ہے تو اگر وہ ریزسٹرڈ وی پین یوز بھی کرے گا تو اس میں کوئی ایشو والی بات نہیں ہوگی ہاں لیکن ایک طریقے کار ہونا چاہیے میرے خیال میں یہ اچھی بات ہے کہ اگر آپ پر وی پین کو ریزسٹرڈ کر رہے ہیں یا ایسی چیزیں آپ لے کے آ رہے ہیں پوری دنیا میں یہ سلسلہ چاہ رہا ہے پوری دنیا میں فائر وائل پوری دنیا میں جو گورنمنٹ ہے وہ سب چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہوتی لیکن کرنا چاہیے ٹھیک ہے ویلینڈ گول کے ملکی سلامتی ہم کہتے ہیں بیسٹ ہے لیکن اس کا ایک طریقے کار ہونا چاہیے اس کے پہلے کوئی لاعامل لے کے آنا چاہیے تاکہ لوگ اس سے ٹرینڈ ہو ایک دم سے اس کو بند کر دینا دیکھیں جیسے فائر وال آیا ایک دم سے انٹرنیٹ ڈاؤن ہو گیا ٹھیک ہے ہر ملک میں ساری چیزیں جو چیزوں کی اوپر نظر رکھیجے لیکن اس کا کوئی لاعامل ہوتا ہے پھلکل ناظرین ہمارے ساتھ عمران صاحب موجود تھے آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں اور بتا رہے تھے کہ وی پی این بند کرنے کا یہ جو حکومت کا اقدام ہے اور پی ٹی اے جو وی پی این کو بلوگ کرنے جا رہی ہے یا پھر ریجسٹر کرنے جا رہی ہے وہ اقدام کے حوالے سے کچھ سوالات جو عام فہم سے لوگوں کے اور ڈیلی مرہ جو لوگ روزانہ کے طور بنیاد پر وی پی این کا استعمال کرتے ہیں کسی پوزیٹیو وے میں یا پھر اپنی کسی اور بھی وجہ سے تو وہ ان کے لیے کچھ سوالات جو سوشل میڈیا پر گردش کر رہے تھے وہ اپنے عمران صاحب کے سامنے رکھے اور ان کے جواب لیے اور یقینی طور پر حکومت کا اچھا اقدام ہے اگر چیزوں کو ریجسٹر کیا جائے کنٹرول کیا جائے تو بری بات نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ جس طرح عمران صاحب نے کہا کہ اپوزیٹ وے کوئی اس کا لائم لانا چاہیے اس کے بدلے میں کوئی چیز دینی چاہیے صرف چیزوں کو بند کر کے گزارا نہیں ہوگا پھر آپ اتنے وسائل پیدا کریں کہ آپ کے ملک میں جو لوگ ہیں وہ سروائف کر سکیں اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت اللہ